سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایس ایم بادشاہ کی میموریل سروس کی تقریب کا احتمام جرنلس جاوید گل کی رہائش کا سمڈیال میں کیا گیا میموریل سروس کی عبادتی تقریب میں سمڈیال کے کرٹیکسٹ بابو خالد محمود نے عبادت کے آگاز میں ایس ایم بادشاہ کی حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے تیس سال جاوید گل کے ساتھ گزارے ہیں جاوید گل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایس ایم بادشاہ کی خدمت کی اور انہیں اپنے عزیزوں اور پیار کرنے والوں میں سب سے زیادہ پیار کیا اس موقع پر ایس ہارے خیال کرتے ہوئے ویلیم چارلس گل نے کہا کہ ایس ایم بادشاہ کے زندگی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی انتہائی سادہ گی سے اور پور امن طریقے سے گزاری ہیں خدا انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کریں چرچو پاکستان کے ایلڈر الیاس مسیح نے اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کے زندگی انتہائی سادہ زندگی تھی وہ خود کو تقبر اور مگروری سے ہمیشہ پاک رکھتی اور دوسروں کے خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں عدالت گڑا سے آئی ہوئے ایلڈر سابر مسیح نے اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جاوید گل نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو نبھایا ہے اور ایسیم بادشاہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہی یہ بہت بڑا فرض ہے جو نبھایا گیا ہے موند فرانسز نے بادشاہ کے لیے ایک شیر پڑھا جبکہ آخر میں اسے اظہاری تشکر کرتے ہوئے جاوید گل نے کہا کہ ایسیم بادشاہ نے ہمارے تیس سال میں ہمارے گھر کے ساتھ جتنی محبت دکھائی ہے کوئی شخص بھی نہیں دکھا سکتا چونکہ انہوں نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور خصوصا بیٹی گل فشان کو جتنا پیار دیا وہ اپنی مثال آپ ہیں اور وہ ہمیشہ صبح شام گھر کے لیے اور دیگر افراد کے لیے دعا ضرور کرتے تھے ان کی دعاوں کی برکات سے خدمات کو تقویت ملی رہی سرافین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کے بچھڑ جانے کا گم بھولانا مشکل ہے کیونکہ جتنا پیار ہو سکتا تھا ہم نے بھی کیا اور بادشاہ نے بھی ہمیں بہت پیار دیا ہے یہ پیار ان کے بچھڑ جانے کے بعد ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا اس موقع پر آئے ہوئے مہمانوں کی بڑی تعداد نے ایسیم بادشاہ کی روح کے لیے خصوصی دعا کی کہ خدا انہیں اپنے برگزیدوں میں شامل کرے